میں نبنیس سنگھ چاہل میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ہماری بھارت سرکار ہے یہ جملے واج سرکار ہے اور اسی میں ہمارے یوگی جی کو بھی ملا دیا ہم نے جو تھا بھاجپا کا بھرپور جوردار سمرتن کراتا پورے دل سے کراتا جتا آیا تھا سرکار بنائی تھی مگر سرکار نے کسانوں کو اتنا گھڑے میں گار دیا کہ یہ جو ہے اگلے دس سال بھی اُبھن نہیں پائیں گے اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دو ہیار بائیس تک کسان کی آئے دگنی کر دیں گے دو ہیار اکیس تو چل لئی ہے ہماری آئے میں تو ایک روپے کا ایجاب پا ہوا نہیں ہو نیچے پہنچ گئے دوسرا جو روجگار ابھی دو ہیار بائیس میں پانچ مہینے میں کیا کر دیں گے جب یہ چار سالے چار سال میں آئے دگنی مطلب دگنی تو دگنی سوا گنی نہیں کر پائے تو یہ کہ پانچ مہینے میں دگنی کہاں سے کر دیں گے کون سا بکلپ ہے ان پر دگنی کرنے کا ان پر صرف بکلپ ہے کاغجو کا کاغجو میں یہ دگنی دکھا دیں چار گنی دکھا دیں جھونٹ بولنے کا ڈگڈگی بجائی بیڑی کٹی کر لی مجمہ جوڑا اور بوٹ بنا لیے اب ان کے جہاں سے میں کوئی جنتہ آنے والی نہیں ہے ہمارے ایک بھائی جی کہہ رہے تھے کہ ہندوبادی سرکار ہے جو لوگ ایسے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں رام مندیر دیا اور 378 رام مندیر تو پہلے سے ہی وہاں بنا تھا ہائی کورٹ نے دیا وہ انہوں نے کیا دیا سپریم کورٹ نہ ہائی کورٹ نہ آدیس کر رام مندیر بننے کا وہ بن جائے گا وہ تو پہلے بھی نرنہ ہو سکتے ہیں 370 ہٹا دیا ایسے لوگ بولتے ہیں 370 ہٹا دیا کسمیر کا ٹھیک ہے مانتے ہیں 370 ہٹا دیا آپ چاہو تو وہاں جا کے دو بھی کے زمین لے سکتے ہو یہاں ہمیں اپنا پیٹ پالنا باری پڑھ لے ہم وہاں دو بھی کے والا دو کچ جمین نہیں کری سکتے بھئی ہمارے یہاں جو چھوٹے چھوٹے سہر ہیں یہ امروہ ہے جلا ہے اور تحصیل اس طرح کے سہرے بھی لوگ اس طرح کے وہاں بھی دس آجار روپے کچ جمین کری دی جاری ہم دس گج کا پلوٹ نہیں کری سکتے تو وہاں جمبو کزمیل کے لینے جائیں گے چار سال ہوگے ہمیں گننے کے مدے کو لیے ہوئے ہماری گننے کے ایک روپے نہیں بڑھایا اور جی صاحب اتنا برشت پرساسن ہے اس میں بی جے پی میں کہ انہوں کو بی جے پی میں برشت نہیں ہونے کا تین سال ہم لکھنو ہم نے جو ہے دن رات ایک کری ہمارا کریکیندر جو ہے دوسرے میل کو دے دو گننے کا سینٹری یہ میل ہمارا گننہ نہیں کریتا تو لکھنو تین سال پریاس کرے ہماری ایک نہیں سنی بھوٹرے ڈی جی کے پاس گئے ہم ہم نے خود ان سے بنتی گھری صاحب ہم بہت دکھی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے وہاں سے ہٹا دو تو بھوٹرے ڈی جی کا جواب یہ تھا میں یہاں کڑسی پہ بیٹھا ہوں تم سے زیادہ دکھی ہوں وہ ایسی میں بیٹھے تو ہم سے زیادہ دکھی ہیں ہم یہاں دن رات کھیت میں محنت کریں تو ہم دکھی نہیں ہیں وہ ایسی میں بیٹھے ہوئے دکھی ہیں یہ بتاؤ ایسے یوگی راج میں تو یہ کہتے ہیں رام راج جیسا یوپی میں ہے سارا کانون بیوستہ سب چوکس ہے وہ بھی بول رہے ہیں باقی جب بھی بولتے ہیں تو رام راج میں اتنا دکھی کیسے ہو سکتے ہیں رام راج میں دکھی ہیں ہماری آمدن ہی ختم ہوگی ہماری جو کمائی تھی وہ ختم ہوگی ہمیں کوئی بڑھ نہیں جا کچھ بھی اب ہم ڈیجل فوکتے ہیں اپنے ٹیکٹر میں کھیتی کرنے کے لیے تو 90 روپے 99 روپے لے کے ڈیجل فوک رہے ہیں اور ہمارا گناہ وہی 325 روپے مات پھوکو کم پھوکو ڈیجل سارٹ ویٹ آپ نے اچھی پانی رکھی آپ کیا چاہیے آپ کو موڈی جی کے راج میں دیش کے لیے سب قربانی نہیں دو گیا فوکیں گے تو کھیت کا ایسے جوتیں گے فاؤڑے سے تو کھوڑنا بس کی ہے نہیں بھئی اب ہمارے ہندو پریواروں میں کسی کے دو بچیں کی جگہ ایک بچیں وہ تو ہے نہیں موڈی جی کے سمارتک ہمیں ملے ایک کہاں ملے موڈی نگر میں وہ بولے کہ اپلے سے بناو اگر گیس مانگی لگ رہی سائیکل چلو یہ 3 کلومیٹر جانا بھی موڈر سائیکل سے کیوں جاتے ہو تو تھوڑی مہنت دیشت میں کہتے ہیں یہ سب تو کرو دیش کے لیے پیسہ جروری ہے اب موڈی جی یہ سب سے دیش کے لیے پیسہ بچا رہے وہ تو جو موڈی بکتے نہیں وہ تو یہ چاہ رہے ہیں سائیکل سے نہیں ہم پیدل چلیں رکڑ رکڑ کے چلیں اور سرکار سے کہے کہ ہم بوٹ تجھ ہی دیں گے چاہے ہم نالی میں گر کے مر جاؤں یہ ایسے ہی اند بکتوں نے تو اس دیش کی مٹی پیٹ رکھی ہے بھئی موڈی جی نے سارے تو سرکاری وہ بیج دی کیا کہہ دے ریلوے بیج دی بجلی بیج دی ائرپورٹ بیج دیا لائی سی بیج دی یہ بیما کمپنی تھی بیما کرتی تھی بھاگ جاتی تھی کچھ کمپنی آج بھاگی ہوئی ہیں لائی سی پرائیویٹ کر دی کیا بھروستہ کریں گے کی جی پہ بجلی مالیا کئی لاکھ کروڑ لون لے کے بھاگیا اسے دیوالیا گھوشت کر دیا کسان پر کی جی پہ دو لاکھ کا لونے کی جی پہ تین لاکھ کا اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے اس کی کھڑکی ہو جاتی ہے اگر وہ جمع نہ کرے اس پہ تحصیل کا اس پہ اتنا بیاج ہو جاتا کہ وہ جو بیچارہ جمین بیچ کے جمع کرے گا اب ہمیں اب ہمیں دہج میں کانون دے دیئے کہ اندر سرکار نے دہج میں کانون دے دیئے بولے تم دہج میں کانون لے جاؤ ہمارے لئے کہ یہ جو ہے کرسی کانون تمہاری آئے دگ نہیں کریں گے کیسے دگ نہیں کریں گے بھی ہماری آئے ابھی شیف پہ چل تو رہا مدہ ایما چل پہ اور پردیسوں میں چل تو رہا جو ساٹھ پرسنٹ کوالیٹی والا سیو ہے جس پہ رنگ ہے وہ تو تمہارا ستہان روپے کی بکے گا جس پہ ساٹھ پرسنٹ نہیں ہے وہ پندر روپے بکے گا کسان پہ کون سا پیمان آ ساٹھ پرسنٹ مابنے کا رنگ ماب دے گا کسان کہیں ساٹھ پرسنٹ کہیں پیمانہ ہو تو بتاؤ تو اس کا تو سہرہ ہی پندر روپے میں آئے گی کمپنی تو کہہ رہی یہ تو ساٹھ پرسنٹ کا ہے ہی نہیں تو پندر روپے میں دے یہ ہی ہمارے کونٹیک کھیتی ہے یہ ہی ہماری گہوں کا گنے کا دھان کا یہ ہی حال ہوگا آپ کا کیا شب نام ہے نوانیت سنگھ چاہل سواری دوبارہ پوچھا میں نے نوانیت سنگھ چاہل نام ہے میرا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہے پتنجلی کے ہیں بابا رام دیو وہ ہم سے گہوں لیتے ہیں جو لیتے ہیں اسی آٹھے کو مکس کر کے وہ ایک سو بیس روپے تیس روپے ڈیوڑ سو روپے تین سو روپے تک کلو آٹھا بیچ رہے ہیں گے ہوں ہماری انیس روپے پیچھتر پیسے کی وہ بھی سولہ روپے میں ان تک پہنچ رہی ہے جو ہمارا آٹھارے روپے کا بیس روپے کا تو اب ان سے یہ بوجھا جائے کہ اس آٹھے میں ایسی کونسی چیز ملائے دی انہوں نے انیس روپے کلو کے میں جو تین سو روپے بیچ رہے ہیں ابھی تو اکیلے رام دیو جب ہمارے ادیوگ پتی اڈا نہیں امبا نہیں اور صاحب یہ سارے اس میں جوڑ جائیں گے تو پھر انہیں سرکار کس طریقے سے روک لے گی تین سو روپے کلو آٹھا دینے سے بھئی اب رام دیو اکیلے نہیں رک رہے ہیں ان سے تین سو روپے کلو انہوں نے کوالیٹی بنا دی ان کا مال ہوگی اپنے ریٹ پہ بیچ رہے ہیں تو جو یہ ہمارا مال کھری دیں گے سٹوک کریں گے گوداموں میں پھر اسے مارگیٹ میں دیں گے سرکار نے ان بل میں کونسی کنڈیسن وہ رکھی ہے کہ آپ اس مال اس ریٹ لگے اور اس ریٹ دوگے کوئی کنڈیسن نہیں ہے ان کی مرجی وہ بیس کو لے کے دو سو گو بیچے سو گو بیچے وہ تو اپنا کچھ بیس کو لے کے سو روپے دکھائیں گے ایک سو بیس کو مارگیٹ بتا رہیں گے تو آپ کیا کرتے ہو آپ میں ایک کسان ہی ہوں کھیتی کرتا ہوں اس کے علاوہ کوئی دندہ نہیں ہے چلیے تو یہ ان کی شکایت تھی یہ آپ نے سن لی دھارہ پروہ انہوں نے ساری باتیں انہوں نے بتا دی کس جیس کی کھیتی کرتے ہو کھیتی گننے کی گہوں کی اور کیا یہاں تو تھوڑا بہت دھان لکھا لیتے ہیں تو آپ نے بھی بی جے پی کو دیا تھا بی جے پی کو دیا تھا دلوایا تھا بہت جوردار سمرتن تھا اور جگہ بھی گئے تھے چناؤں میں اور بوٹ دلوایا تھا مگر اب وہ حال ہے کہ بی جے پی کو بوٹ نہ دیں گے نہ دلوایں گے اور کٹوائیں گے بوٹ الٹے جگہ تک پرچار کریں گے بی جے پی بوٹ ایک رختیوی نہ دیں کہاں گئے تھے پرچار پرچار آس پاس گاؤں میں گئے تھے ودایق جی کے ساتھ بھی گھومے تھے اور صاحب ویسے بھی ریلیوں میں گئے تھے تب کیوں گئے تھے کیا لگا تھا ہوگا بھئی جب سرکار نے دے رکھا تھا کہ ہم روجگار دیں گے آئے دگنی کریں گے ہم یہ بڑھائیں گے وہ بڑھائیں گے آئے دگنی تو یہ ہی تھی ہماری فشلو کے ریٹ پڑھتے ہماری آئے دگنی ہوتی ہمیں تو آج تک چار سال میں ایک روپ ہے ابھی کسی سرکار نے نہیں بڑھائیا تو آئے دگنی کہاں جائے گی مہدی جی کا کہنا یہ تھا ڈبل انجن والی سرکار ہوگی تو بھی کاس زیادہ ہوگا آئے جلدی دگنی ہو جائے گی 2022 کا رکھا تھا انہوں نے ہو سکتا تھا 20 میں کر دیتے ہو دگنی تو ہم نے ڈبل انجن والی سرکار بنائی تو لیکن یہ بات بتاؤ میں پھر کہوں گا کہ 2022 میں ابھی تو ستمبر ہی شروع ہوا ہے ستمبر بھی ابھی شروع نہیں ہو آگست کا آخری دن ہے تو ہو سکتا ہے چار پانچ بہنے کے بعد جنوری فروری میں ہو جائے دگنی ایک ہی بار پر حساب جب چاڑے چار سال میں ایک گناہ نہیں بڑھ پائی تو دوگنی کا مطلب پانچ مہینے میں کہاں سے آ جائے گا چھے مہینے میں امید پر تو دنیا قائم ہے ان سے کوئی امید نہیں ہے نو مہینے ہمارے کسانوں کو بورٹر پر پڑے ہوئے ہوگے ان پر لٹھ بھی پھر آیا ہے اور تین دن سے لگاتار اس میں ہریانے میں لٹھ پھر آیا کنال میں بی جے پی سرکار ہے کھٹر سرکار ہے بلکل ہی اتنے آتنک پہ اتریا ہے سرکار جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو جب یہ نو مہینے سے ہماری ایک سرط نہیں مان سکے سب سے زیادہ میں سرطی ایم ایس پی کی ایم ایس پی کا کانون بنا دو جو بھی بیپاری مال گرید ہے ایم ایس پی پر گرید ہے کسان کوئی دکت نہیں ہے یہ کون سا ایم ایس پی کہاں انہوں نے ایم ایس پی ہے رہے گا آگے بھی چلے گا کائے پہ چلے گا لکھت دے دو ایم ایس پی کا کانون مہدی جی بول رہے تو اس پہ چلے گا مہدی جی نے تو یہ کہہ دی تھی میں آئے دگنی کر دوں گا پوری جنتہ کو روجگار دوں گا پندرہ لاکھ کھاتے میں بھیجواؤں گا مہدی جی نے کون سا ایک بولنے کا ایک بولنے کا بھی کام یہاں کرا ہو تو ہم مان جائیں گے دیش شد کے لیے مہدی جی اتنا کیا رافیل بیوان مانگوایا وہاں سینہ کو ہتھیار دیئے دیش کو اتنا مضبوط کیا یہ کم لگ رہا ہے آپ کو دیش شد کے لیے مہدی جی ایک روٹی کم کھا کے کیوں نہیں سو سکتے دیش کے لیے روٹی تو سہری ختم ہو جائے گی روٹی ملے گی نہیں کھانے بھوکا سونا پڑے گا کچھ دنوں میں وہ بھی ختم ہو جائے گا آدمی مر جائے گا کہنے کا مطلب مہدی جی نے دیش شد میں سب سے پہلا کری نوٹ بندی نوٹ بندی میں بیچار ہے جو چھوٹے آدمی تھے کسی پہ ہزار کسی پہ دو ہزار وہ لینوں میں لگے اور جو نوٹ بندی کری تھی کالا دھن ختم ہو جائے گا واپس آئے گا یا جنہوں نے بلیک منی اکھٹی کر رکھی یا ان کی جمع نہیں ہونے کی ان کی بلیک منی سواری نمبر ایک میں ہوگی کہیں کوئی اجافہ دکھایا ہو بلیک منی میں تو بتاؤ اور جو بیچار ہے یہ دیکھ کسی پہ پانچ ہزار رہے گے ہمارے گاؤں میں بھی ایک مہیلہ دیوچاری نادہ آنتیوں سے کوئی جانگاری نہیں تھی پانچ ہزار روپے اس کے رکھے رہے گے کپڑوں میں اس نے سو سو دو دو سو اکٹے کر کے تو بلیک منی ان کی جو ہے نکلی اور جو مہیلہوں نے گھر سے تھوڑا تھوڑا بچائے کے پیسے اکٹے کر رکھے تھے کسی نے کسی نے دس ہزار کسی نے بیس ہزار ان بیچاروں کی بلیک منی چلی گئی ان کی بلیک منی نہیں لکلی نہ لائے سکیں گے کیونکہ موڈی جی کی سرکار میں بھی تو ایزے برشٹ نیتا ہے جن پر بلیک منی ہیں چلی اب مجھے لگتا ہے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے بتا دیں امید پر دنیا قائم ہے ابھی موڈی جی کے ساتھی سال ہوئے ہیں محلہ کے پاس آئیں گے دنیا ابھی موڈی جی کے ساتھی سال ہوئے ہیں تو آپ کیسے امید کرتے ہو کہ سب چیز سات سال میں ہو جائے دس بیس سال اور انتجار کرو سب ہوگا فلال اس ویڈیو کو دوستو ختم کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی کسی اور علاقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاؤں کسبے شہر میں آؤں تو آپ مجھے میل کر سکتے ہیں اجیت انجوم اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں وہاں کوئی بہتر کام ہوا وہ بھی بتائیں سرکار سے اگر شکایت ہے وہ بھی لکھیں تاکہ میں آؤں اور آنے کی کوئی وجہ ہو فلال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں نمسکار